الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین وَاسْتَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَجِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّجِّبِينَ الطَّاعِرِينَ اما بعد فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا سفرات المستقین سفرات الذین انعمت علیهم غیر المقضوب علیهم وَلَقْضَالِينَ آمین صدق اللہ العزیم قابلِ صد احترام سرمایے اہل سنت استاذ الخطبہ خطیبِ عاظم حضور مفقرِ اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب آزمی مددللہ العالی وَدِگَرْ عَلَمَائِ ذَوِي الْاَحْتِرَامُ وَحَاظِرِينُ وَحَاظِرَاتِ سُنِّي اسلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمُ میرے پیارے آقا صف اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتنِ جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہِ رسالت مآب صف اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر توفہِ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اسوالات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالات و السلام علیکہ یا نبی اللہ اسوالات و السلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ وآسف حابکہ یا حبیب اللہ اسواللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا اسواللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نہایت پر مغز اور اسلام کے حسین چہرے کو ایک پر مغز خطاب کے ذریعے حضور مفقر اسلام نے ہم سب کے سامنے پیش کیا اللہ رب العزت جل جلالہ حضور مفقر اسلام کے علم عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے سائے عاطفت کو ہم سب پر دراز سے دراز تر فرمائے میرے پیارے آقا اسواللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی سیچویشن یہ ہے کہ وہ کسی ایسے راستے کے متلاشی ہیں جس راستے پر چلنے کے بعد کامیابیاں ان کے قدموں کا بوسہ لیں اور دنیا میں اور آخرت میں اللہ رب العزت جل جلالہ انہیں عزت و سربلندی عطا کرے پروردگار جل جلالہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کس راستے پر چل کر کامیابی اور کامرانی سے وہ ہم کنار ہو سکتے ہیں اس کی طرف رہنمائی کا انتظام کیا اور الحمدللہ ہر مسلمان ہر رکعت کے اندر اس راستے پر چل کر کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کی دعا کرتا ہے جس راستے پر چلنے کی دعا انسان کو قرآن مقدس نے بتائی یعنی ہر مسلمان ہر رکعت میں اہد نصورات المستقیم پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا ظاہر سے بات ہے کہ کامیابیاں ان راستوں پر چل کر نصیب ہوتی ہیں جن راستوں پر کامیاب مسافر پہلے سے گزرے ہوں ان کے نقش پا بن جاؤ ان کے طرز حیات کو اختیار کرو ان کی سیرت کا مطالعہ کرو ان کی صبح و شام کو دیکھو ان کی نشست و برخواست کو دیکھو ان کی زندگی میں اٹھنے والے ان کے ہر قدم کا مطالعہ کرو مشاہدہ کرو تب پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے کامیاب بندوں کے راستے پر چل کر کامیابی کس طریقے سے قدم کو چمع کرتی ہے بڑی عظیم دعا بندہ کرتا ہے بارگاہ سمدیت میں اہد نصفرات المستقیم اور یہ دعا اس وقت کرتا ہے جب پہلے بارگاہ سمدیت میں یہ معروضہ کر لیتا ہے اییاک نعمد و اییاک نستعیم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور فوراں پھر اس کے بعد بندہ اس مدد کی طلب کے اندر اپنے لب کو جنبش دیتا ہے اہد نصفرات المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہزار ہاں تقریریں ہو رہی ہیں لاکھوں لٹریچر نکل رہے ہیں ہزاروں مساجد بن رہی ہیں عالمی سطح پر مسلمانوں کی زندگی کے اندر جو تبدیلیاں نظر آنی چاہیے خاطرخہ ویسی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہیں باپ بے چین ہے اولاد کو لے کر ماں بے چین ہے بیٹی کو لے کر ذمہ داران قوم بے چین ہے قوم کو لے کر ہر طرف افرا تفریقہ ماحول اور بے چینی اور بے قراری کی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ آخر اس قوم کو اور اس انسان کو جس نے دامن اسلام کو تھاما ہے کس طریقے سے سیدھے راستے پر لے جایا جائے اور یہ کس طریقے سے کامیابی سے ہم کنار ہوں میرے پیارے آقاس فلل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حالتِ نماز میں التجا کرنے کے بعد کہ اہدِ نصفرات المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا یہی دعا کرنے والا بندہ جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو قدم ڈگمگاتے لذر آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے سیدھے راستے پر چلنے کا اس نے عزم ہی نہ کیا ہو بلکہ اللہ ماشاءاللہ انسان اس راستے کا مسافر بن جاتا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد کامیابی بڑھ کر اس کے قدموں کو چوم نہیں سکتی ابھی تو بندے نے دعا کی ابھی تو خالقِ کائنا کی بارگاہ میں التجا کی اور حالتِ نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کر رہا ہے اہدِ نصفرات المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا لیکن وہی بندہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے قدموں کو ان راستوں پر نہیں لے جا پا رہا جس راستے پر چلنے کی دعا اس نے بارگاہ سمدیت میں کی تھی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے تو اے رسولِ عظم فلل اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں آخر سیدھے راستے پر چل کر بندہ پہنچنا کہا چاہتا ہے اس کی منزل کیا ہے اس کا مقصود کیا ہے اس کا مطلوب کیا ہے ہدایت کی تین اقسام ہیں اور ہدایت تین معلوں میں استعمال ہوتا ہے ارات ترید ایسان الیل المطلوب اور غایت العرفان منزل تک پہنچنا یہ اللہ عزب جل کی بارگاہ کے اندر ہدایت طلب کرنے سے مراد یہی ہے کہ بندہ سیدھے راستے پر چل کر منزل تک پہنچ جائے لیکن اگر امت مسلمہ سے پوچھا جائے مسلمانو ذرا یہ بتاؤ تمہاری منزل کیا ہے تم سیدھے راستے پر چل کر پہنچنا کہا چاہتے ہو تو آج منزل ناشنا لوگ سیدھے راستے پر چلنے کی جسارت نہیں کر پاتے اس لیے کہ دعا کرنے کے بعد اسے یہ خبر تو نہیں ہوتی کہ کس راستے پر چل کر مجھے منزل ملے گی اور میری منزل کیا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں آپ کے دل و دماغ کے اندر سینٹرل موسک کا یہ ہال تھا اور یہاں پہنچنے کا آپ کے اندر جذبہ موجود تھا اور اس اجتماع میں سینٹرل موسک کے ہال کے اندر ہونے والے اجتماع کو آپ نے بحیثیت منزل آج کے لیے سیلیکٹ کیا تھا تو آپ اس راستے پر چلیں جس راستے پر چلنے کے بعد آپ یہاں پہنچ سکو روز برہ کی زندگی میں آپ دیکھیں ایک بچے کو اسکول پہنچنا ہے تو باپ اس بچے کو اس راستے سے لے کر کے جاتا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اسے اسکول مل جائے ایک انسان تجارت کی منڈی کے لیے نکلتا ہے اپنی دکان پر پہنچنا ہے تو اس راستے پر چلتا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اس کی دکان تک وہ پہنچ سکے ملازم انسان اس راستے کا انتخاب کرتا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اگر وہ کسی فیکٹری کا ملازم ہے تو فیکٹری تک بہت جائے پتہ یہ چلا منزل ذہن کے اندر ہوتی ہے تو آدمی اس راستے پر چلتا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اسے منزل مل جائے لیکن آج امت مسلمہ کے دل و دماغ سے منزل نکل چکی اور منزل کیا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدی سرکار حضور مفتی آزمہین منزل کا پتہ یوں بتایا ہماری منزل ہمارا رب ہے ہمارا مقصود ہمارا رب ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن مقدس کی کئی آیتوں کو آپ دیکھیں اور ان آیتوں کی روشنی کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا منزل جس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے وہ نیکیوں کی طرف چلتا ہے سیدھے راستے کی طرف چلتا ہے پوچھو مسلمانوں سے اے مسلمانوں تمہاری منزل کیا ہے تم کس کے قرب کی دولت سے مشرف ہونا چاہتے ہو کس کی رضا اور خسنودی تمہارے دنوں کے اندر موجود ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لئے قرآن مقدس میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اللہ رب العزت جلل جلالہ نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر میرا کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدَا جو اللہ سے ملنے کی عرض رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی تمنہ رکھتا ہو اللہ کو پانے کی عرض رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے آج سنتوں کے متعلق آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احیاء سنت کی احیاء کے لیے ہزار ہاں جتو جوہر کے بعد اور آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کی ہزار ہاں تلقین کے بابجور آج کیا بات ہے کہ غلامی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعبہ کرنے والا مسلمان آج اس راستے کا مسافر نظر نہیں آتا وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ سے منزل اوجل ہو جوئی ہے اس لئے قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً لیکن یہ اُسْوَةٌ حَسَنَةً ہے کس کے لئے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل کون بنائے یہ وہی بنا سکتا ہے جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو یوم آخرت پر ایمان ہو اور اللہ کا ذکر کسر سے کرتا ہو وہ پھر کسی اور طرف نہیں دیکھتا وہ مکینِ گمبتِ خدرہ کی طرف دیکھتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ حضور اسے ملیں گے تو صراطِ مستقیم ہی پر ملیں گے قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراطِ مستقیم اے سجد حکمت والے قرآن کی قسم بے شک آپ رسولوں میں اور سیدھے راستے پر ہیں اے رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس وقت امتِ مسلمان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے خبر ہی نہیں کہ اس کو پیدا کس نے کیا دل و دماغ سے یہ خیال دل و دماغ سے یہ تصور دل و دماغ سے یہ سوچ یہ نکل چکی ہے بلکہ انسان اللہ رب العزت جل جلالہو کی یاب سے تو غافل ہو ہی گیا اب رب قدیر جل جلالہو کی محبت اور اس کی الفت کا چراغ کما حقہ ہو جس طریقے سے سینے میں روشن ہونا چاہیے آج اس انسان کے سینے میں کما حقہ ہو روشن نظر نہیں آتا اب آپ دیکھیں نا انسان کی زندگی کیا ہے آج دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ملے جس کے دل کی آرزو یہ نہ ہو کہ مجھے دنیا مل جائے اور اس کا اتمنان کس چیز کے اندر ہوتا ہے اگر دنیا مل جائے وہ خوش ہو جاتا ہے اور دنیا سے وہ مطمئن جاتا ہے مال زیادہ مل گیا بہت سکون اس کے چہرے پر نظر آئے گا دنیا اس کے قدموں میں آگئی بہت پرسکون وہ نظر آئے گا دنیا کی اس کی آرزویں ساری پوری ہو رہی ہیں اس کو اتمنان میں آپ دیکھیں گے لیکن آپ جانتے ہیں یہ کیفیت کس کی ہوتی ہے تو یہاں بھی منزل ناشنا کے سلسلے میں قرآن نے پردہ اٹھایا بے شک جو اللہ سے ملنے کی آرزو نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے اور اس سے مطمئن ہو گئے در حقیقت وہ اللہ کی نشانیوں سے غافل ہے میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دنیا کی محبت دنیا کی چاہت دنیا کی علفت دنیا کی خواہش نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہم اپنے قادرِ مطلق کی محبت اور اس کو پانے اور اس کی محبت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے جیسے محنت ایک بندے کو کرنی چاہیے اس طریقے کی محنت بندہ کرتا ہوا نظر نہیں آرہا ہم دعا کرتے ہیں اید نصرات المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا ظاہر سی بات ہے اس وقت مسلمان کنفیوز ہیں اسلام کے نام پر کئی جماعتِ موجود میں آگئی اور ہر کوئی یہ دعوت دے رہی ہے آؤ قرآن ہمارے پاس ہے حدیث کے ذریعے ہم پیغام دے رہے ہیں ہماری دعوت قبول کرو ہم سیدھے راستے کے مسافر ہیں تو قرآنِ مقدس میں میرے کریم نے صراطِ مستقیم کو ہجاب میں نہیں رکھا بلکہ صراطِ مستقیم کو کھولا ہجاب اٹھایا اور فرمایا ہر دعوت دینے والے کی دعوت پر نہ جاؤ اور ہر دعوت دینے والا صراطِ مستقیم پر ہو یہ ضروری نہیں ہے صراطِ مستقیم کیا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں قرآن کہتا ہے اے صراطِ مستقیم پر چلنے کی دعا کرنے والے سن صراطِ مستقیم کیا ہے صراط الذین انعامت علیہم یہ بھی دعا کر کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا اب اس واقع ہمارے فکری زوال کا علم یہ ہے کہ آج کی سیچویشن کے اندر کس انسان کے سلسلے میں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ انعام یافتہ بندہ ہے اگر کسی کے پاس سرمائے کی فراوانی ہو ہزار ہاں گناہوں کے باوجود دولت اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہو آسائش کے سامان کی فراوانی ہو تعیشات کی زندگی ہو دنیا یہ کہے گی یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کا جیسا اللہ عز و جلہ کا انعام پانے والا بندہ تو شاید جئی نظر ہے اللہ کا کرم اور نعمتیں اور بارشیں نعمتوں کی اس پر ہو رہی ہے یقیناً اگر کسی کو حلال روزی کے ذریعے دولت میسر ہو رہی ہے اور وہ دولت کا استعمال گناہوں میں نہیں کر رہا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کر رہا ہے تو ایسا دولت مند ہونا یہ گناہ کی بات نہیں ہے لیکن انعام یافتہ بندہ کون ہم نے کسی بادشاہ کو دیکھا تو سمجھے یہ انعام یافتہ ہے کسی سرمایہ دار کو دیکھا تو ہم نے سمجھا یہ انعام یافتہ ہے کسی سربراہ مملکت کو دیکھا تو ہم نے سوچا یہ انعام یافتہ بندہ ہے یہاں بھی قرآن نے ذہن کی اصلاح فرما دی اور واضح فرما دیا بندے تو جسے انعام یافتہ سمجھتا ہے اپنی سوچ کے مطابق وہ در حقیقت انعام یافتہ نہیں ہے آہ یہ بھی تجھے بتا دیا جائے کہ کون ہے انعام یافتہ بندے جن کے راستے پر چلنے کے بعد تجھے تیری منزل مل جائے تو فرمایا گیا انعام اللہ علیہ من النبی جین وصدیقین وشہداء وصالحین وحسن اولئے کا رفیقہ یہاں ایک بات خاص طور پر ارس کر دوں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ناجائز کاروبار کرتا ہے یا گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے اور سرمایے کی اس کے پاس کوئی کلپ نہیں ہوتی انسان اس بندے کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ نماز میں پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں زکاة دیتا ہوں عبادت کرتا ہوں حلال و حرام کا خیال کرتا ہوں پھر بھی میری زندگی کا عالم یہ ہے کہ فقر و افلاس میرے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور یہ بندہ گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے نہ بیمار ہوتا ہے نہ دولت کی کمی ہے نہ کسی چیز کی کمی ہے سب خیر ہی خیر وہاں نظر آ رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دولت کی فراوانی وہاں نظر آ رہی ہے جس جو گناہ میں زندگی گزار رہا ہے اور جو عبادت و ریاضت میں زندگی گزار رہا ہے اس کے یہاں تو پریشانی ہے تو آخر معاملہ کیا ہے یہ سوال صحابہ نے حضور سے بھی کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے ارض کیا فدا کبی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر بھی عائش میں رہتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی کوئی مسیبت ان کو نہیں آتی ہے اور فرما بردار بندے کئی تکالیف میں گرفتار ہے سرکار اس کی وجہ کیا ہے تو اب حضور نے کیا فرمایا اسے سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ اتمنان کی زندگی گزار رہا ہے اور دولت اس کے پاس موجود ہے آرام کی زندگی گزار رہا ہے تو سرکار فرماتے ہیں ایسے بندے کو دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگو اور حدیث کے الفاظ ہیں سمت اللہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی یہ آیت کونسی فَلَمْ مَا نَسُوا مَا ذُكِّرُ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوْتُوا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةَ فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ ربِ قدیر ارشاد فرماتا ہے جس کو نصیحت کی گئی اور اس نے نصیحت بھلا دی آج آپ دیکھتے ہوں گے برائیوں کے دلدل میں فسے ہوئے ہزار ہاں انسانوں کو نصیحت کی جائے تو کہتے ہیں مولانا آپ اپنا کام کریں مبلگ صاحب سے کہیں گے آپ اپنا کام کریں نصیحت کو بھلا دیتے ہیں اس لیے کہ انہیں کوئی تکلیف بظاہر نہیں ہے دولت بھی آ رہی ہے اس بھی کر رہے ہیں عیاشی بھی کر رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ تو بھلا دیتے ہیں وہ تو قرآن کہتا ہے جب کوئی نصیحت بھلا دیتا ہے فتحنا علیہم ابواب کلی شئے اللہ فرماتا ہے ہم ہر چیز کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں وہ گناہ کر رہا ہے اور دولت مل رہی ہے وہ گناہ کر رہا ہے مال و ذر مل رہا ہے یہ سب کچھ اسے جب میسر ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں برا ہوتا تو مجھے اتنا سب کیوں ملتا اور پھر وہ اسی دولت میں اسی گناہ کے سب سے مگن ہو جاتا ہے تو اب قرآن کہتا ہے حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا اس وقت تک ہم اس کو دیتے ہیں جب تک کہ وہ اس میں مصد نہیں ہو جاتا اب جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ کی دولت سے استفادہ کرتا ہے اور آرام کی زندگی گزارتا ہے اور بے خبر ہو جاتا ہے نصیحت کو بلا دیتا ہے تو رب فرماتا ہے اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَا ہم اس کی سخت پکڑ کرتے ہیں پھر میرا مولا اس کی گرفت فرماتا ہے اور پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے پھر وہ بلکل بے بس ہو جاتا ہے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں پاتی اے رسول آزم فلل اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں تو گناہ کرنے کے باوجود اگر نعمتیں میسر ہو رہی ہیں تو اللہ کی پناہ مانگو اور صحیح طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرلو توبہ کرلو اور سیدھے راستے کے مسافر بن جاؤ ورنہ اللہ بچائے اپنے حبیب کے صدقوں تو فیل اس کی پکڑ سے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تو ہم دعا کرتے ہیں سرات الذین انعامت علیہم ان کی راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا کون ہے انعام یافتہ بندے تو قرآن نے کہا انعام اللہ علیہم من النبیجین وصدیقین وشہدہ وصوالحین انعام یافتہ بندے انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں اب اگر کوئی بندہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے حضور کے راستے پر چلا صدیق اکبر کے راستے پر چلا امامِ آلی مقام کے راستے پر چلا بریلی کے تاجدار کے راستے پر چلا تو اس کا یہ دعا کرنا در حقیقت قرآن کے عین مطابق بوا کردی اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب قرآن نے حضور کی ذات کے حوالے سے یہ کہہ دیا فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ ان کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے قرآن نے کہا میرے محبوب کہہ دیں قُلْ اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِكُمُ اللَّهِ میرے محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میرے پیچھے چلو قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے نمونہ ہے تو جب ذاتِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ ذریعہ ہدایت ہے تو یہی کہہ دیا جاتا اِدِنَ السَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطِ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةٌ لیکن یہاں قرآن نے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور پھر اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِجِينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِقِينَ کا ذکر کر کے پروردگار جلل جلال ہوں ہمیں کیا بات بتانا چاہتا ہے اسے سمجھو اور اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو درست کر لو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہتر فوالہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھو تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ نقشے کفے پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلاج کرتے تھے بلکہ ان راہوں پر ان گزاؤں کو اور ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے اور اسی انداز سے جینا مرنا پسند کرتے تھے جو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اس ماملے میں اپنی مثال آپ تھے حج کے لئے نکلنے کا ارادہ ہوا مدینہ منورہ میں صحابہ اور تابعین کے سامنے انہوں نے معروضہ پیش کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حج کے لئے روانہ ہوئے آپ میں سے کوئی شخص یا جو بھی یہ جانتا ہو کہ مدینہ شریف سے حج کے لئے جانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام کیا کہاں آرام کیا کہاں نمازیں ادا کی مجھے ان ساری چیزوں کا پتہ بتایا جائے تاکہ میں بھی مکہ جاتے ہوئے حج کو جاتے ہوئے اسی راستے سے جاؤں وہیں آرام کروں جہاں حضور نے آرام کیا تھا وہیں سجدہ کروں جہاں حضور نے سجدہ کیا تھا اللہ اکبر ان سے بتایا گیا یہ مدینہ شریف میں گھاٹی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لئے جب روانہ ہوئے تو رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں اتر کر سرکار نے دو رکاعت نماز ادا فرمائی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ادھر سے گزرتے ہیں ادھر اترے اور گھاٹی میں اتر کر انہوں نے دو رکاعت نماز ادا کی لوگوں نے کہا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو قریب ہی میں مسجد ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا فرمائی تھی تو یہ مسجد بنی ہوئی نہیں تھی آج تو مسجد بنی ہوئی ہے تو مسجد چھوڑ کر کے اس جگہ پر نماز ادا کر رہے ہو ان کا عشق جواب دیتا ہے فرماتے ہیں سنو مسجد میں انسانوں کا وجود لگا ہے یہاں مصطفی جان رحمت کا وجود لگا ہے اللہ اکبر یہ ان کا عشق تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان کو تلاش کرتے اور جہاں حضور کے قدموں کے نشان مل جاتے اسی کو وہ اپنی منزل تصور کر لیا کرتے تھے ہم دعا تو کرتے ہیں نبی کے راستے پر چلا لیکن زندگی کا ہم خود اعتصاب کر سکتے ہیں ہم اپنے قول و عمل کو خود دیکھ سکتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی عرف و عالی ہے اتنی عرف و عالی ہے کہ سب خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے اور کیسی رضا کہ برے لی کے تاجدار کیا خوب کہتے ہیں تن کا بھی ہمارے ہلائے سے نہیں ہلتا تن کا بھی تو ہمارے ہلائے سے نہیں ہلتا تم جو چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول آپ ذرا سوچو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم تن کے کو بھی ہلانا چاہیں تو ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو مسیبتوں کا پہاڑ بھی پھول بن جائے اس لیے کہ حضور کی رضا خدا چاہتا ہے مصطفی کی خوشی خدا چاہتا ہے ان کے راستے پر چلو گے تو محبوبیت نصیب ہو جائے گی قرب خدا کی دولت نصیب ہو جائے گی ان کے راستے پر چل کر منزل مقصود نصیب ہو جائے گی آپ ذرا دیکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کے راستے پر چلنا سیدھے راستے پر چلنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ذریعہ ہدایت ہے تو پھر صدیقین کا تذکرہ کریں وجہ یہ ہے کہ چلتے دیکھ کر چلنا آتا ہے کھاتے دیکھ کر کھانا آتا ہے آج ایک بچہ انگریز کے گھر پیدا ہو تو ماں باپ کو انگریزی بولتے دیکھ کر وہ انگریزی بولتا ہے گجراتی کے گھر پیدا ہو گجراتی میں بات ہوتی ہو تو گجراتی بولنا شروع کر دیتا ہے میمنی کے گھر پیدا ہو تو میمنی بولنا شروع کر دیتا ہے جیسا دیکھتا ہے تو اب بتانا یہ مقصود ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر وہ چلتا رہا اب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اور مکہ میں چلتے نہیں دیکھا تو اب ان کو دیکھے جنہوں نے حضور کو چلتے دیکھا ہے یعنی صدیق کو دیکھے اس لیے کہ صدیقین ہوتے ہی وہ ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں چلتے نبی کی سنت کے مطابق چلا کرتے ہیں قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر کے مقام پر کہ اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ وسیعت فرماتے ہیں کہ میرے کفن میں اتنے ہی کپڑے رکھے جائیں جتنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں رکھے گئے تھے میں نے زندگی بھر حضور کی سنت پر عمل کیا ہے میں جو چاہتا ہوں کہ کفن میں بھی آقا کریم کی سنت پر عمل ہو جائے اب جس نے صدیق کو نہیں دیکھا وہ شہید کو دیکھ لے امام حسین کی زندگی کو دیکھو تو تاجدار کربلا کی زندگی کو دیکھنے کے بعد نبی کا چلنا یاد آجاتا ہے نبی کا اٹھنا بیٹھنا یاد آجاتا ہے نبی کی نشست و برخواست یاد آجاتی ہے اسی لئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ میں جا کر کہ امام حسین کو تلاش کرنا ہو تم میں کیسے تلاش کروں کیسے پہچانوں کہ امام حسین کون ہیں فرماتے ہیں جب تم مسجد نبوی شریف میں جاؤ اور کسی نوجوان کو دیکھو کہ گردن چھکی ہوئی ہے اور پیشانی سے نور کی شوائیں نکل رہی ہیں سمجھ لینا کہ یہ رسول عاظم کا نواسہ امام حسین اب اس کے بات فرمایا گیا کہ جس نے نبی کو نہیں دیکھا صدیق کو نہیں دیکھا شہیر کو نہیں دیکھا اب فرمایا گیا صالحین تو اب یہ اللہ کے ولیوں کی جماعت قیامت تک جاری و ساری رہے گی اولیاء آتے رہیں گے اب اولیاء کو جس نے چلتے دیکھا تو ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہرزے جا بنا لے اگر کوئی یہ اعتراض کرے کیا ولی کو دیکھ کر نبی یاد آتے ہیں ان سے کہو ولی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آجائے تو جسے دیکھ کر کے خدا یاد آجائے اس ولی کے نقش قدم پر چلنا در حقیقت اللہ رب العزت جلل جلالہ کے فرمان کے مطابق سیدھے راستے پر چلنا ہے الحمدللہ یہ اولیاء کی جماعت کسی باطل فرقے میں آپ کو نظر نہیں آئے گی غریب نواز ہوں غوث پاک ہوں مجدد الف ثانی ہوں مخدوم سمنہ ہوں یا امام احمد رضا ہوں یہ سب صالحین کی جماعت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہی میں آپ کو نظر آئے گی اس لیے ہر کوئی دعوت دے تو دعوت سب کی قبول کرنا ضروری نہیں ہزار وہ قرآن و حدیث کی دعوت تمہیں دیتا ہو دعوت وہی قبول کرو جو دعوت قرآن کے مطابق ہو اور اس جماعت سے وابستہ ہو جاؤ جس جماعت کے اندر اللہ کے اولیاء اور اللہ کے دوستوں کی محبت موجود ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کے اس عزیم و شان روپ پرور سننی اشتماع میں میرا آپ کو میسیج یہی ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہو تو پھر ذہن کے اندر یہ بٹھاؤ دل و دماغ میں یہ بٹھاؤ کہ جب مر کر خدا کے حضور حاضر ہونا ہے کہ ہر مرنے والے مسلمان کی انتقاء مرنے والے مسلمان کی خبر پر یہی تو کہا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا یہی تو ہم پڑھتے ہیں ہم اسی کے لیے اللہ کے لیے لوٹ کر اسی کی طرف جانا تو جب جانا اسی کی طرف ہے تو مرنے کے بعد بھی اسی کی طرف جانا ہے تو ضرورتی سمر کی ہے کہ جیتے جی بھی اس راستے پر چلو جس راستے پر چلنے کے بعد مولا کی رضا حاصل ہو جائے اور اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ سارے اولیاء کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو یہ بات نمائع طور پر ملے گی کہ ان کا اٹھنے والا ہر قدم ایسا ہوتا تھا جن قدموں کو اٹھتا ہوا دیکھنے کے بعد اور ان کو چلتے ہوئے دیکھنے کے بعد چلنے کا سلیقہ بھی ملتا اور جو ان کے راستے پر چلتا اس چلنے والے کو منزل مل جایا کرتی تھی سنی دعوت اسلامی بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو دعوت نہیں دیتی بلکہ ہمارا مقصد ہے ہمارا مطلب ہے اور وہ یہی ہے کہ ہم جب نماز کی حالت میں دعا کرتے ہیں اہ دنس راک المستقیم اکیلے ہوں یا سب ہوں ہم یہی دعا کرتے ہیں ہم کو سیدھے راستے پر چلا تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سب سیدھے راستے پر چلیں ایک دوسرے کا تعاون کریں تعاونو علالبری والتقویٰ کے تحت اور پھر ساتھ مل کر کے چلیں یقینا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب سیدھے راستے پر چلیں گے تو اللہ رب العزت جل جلالوں کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل ہو جائے گی اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہم دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم و لبضالین ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا جو گم رہا ہوئے لیکن ہوتا یہ ہے کہ دعا جن کے راستے پر نہ چلنے کی ہم نماز میں کرتے ہیں باہر نکلنے کے بعد انہی کا راستہ تلاش کرتے ہیں اور جن کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں باہر نکلنے کے بعد وہ راستہ ہم کو معلومی نہیں ہوتا ہم کس راستے پر جا رہے ہیں تو اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کتابوں کا مطالع کرو علماء بعمل کی صحبت اختیار کرو اور ساتھی ساتھ کتابوں کے مطالع کے ذریعے اور علماء کی صحبت کے ذریعے ان سیدھے راستوں پر چلنے کا جذبہ پیدا کرو جس سیدھے راستے پر چلنے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو جائے حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں نوجوانوں کی زندگی بڑی تیزی سے بگڑنے کی طرف بڑھ رہی ہے ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے وہ بیدار ہو وہ ہوش میں آئے اور خود اپنا بھی احتساب کرے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو سیدھے راستے پر لے جانے کی جد و جہد کرے اگر محنت کے بعد مشقت کے بعد اخلاص اللہیت کے بعد اگر ایک بندہ بھی آپ کی دعوت کے بعد سیدھے راستے کا مسافر بن گیا اس کا صدرنا رسول آزم کی رضا اور رب قدیر جل جلالہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا اللہ عز و جل مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں درود میں گزارش کروں گا آپ سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں اور اپنے اپنے علاقوں میں تحریک کے کام کو قافلے کو بڑھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ لظیم آپ کی زندگی میں انقلاب اور آپ کے سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت پیدا ہوگی اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیہ اللہ لنظر فرمائے موسیقی